سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی دو ایسی صورتوں کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو لا علاج بیماریوں کے لئے بہت ہی مفید اور بہت ہی مجرب ہیں اپنی اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھا انداز سے دیکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ اور اپنی آئی ڈیز پر ان کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنا نام خاص دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور ضرور رہنمائی فرمائیں گے میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بھئیوں آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ ہے سورہ علم نشرح اور سورہ علم طرح کیفہ یعنی صورت الفیل کا میرے پیارے اور محترم دوستو حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسان یفقہ قول یعنی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں اے میرے مالک میرے سینے کو میرے لئے کھول دے لیکن قربان جائیے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کے بارے میں رب قرآن میں فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے تو میرے پیارے اور محترم دوستو قیامت تا قیامت تک اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس صورت مبارکہ کو پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے اس کے سینے کو بھی کھول دیتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے سے اس کے لئے اس کے رزق کو وسیع کر دیتے ہیں اس کے لئے دنیا کی جو بھی مالو پریشانی ہے جو بھی مصیبتیں اللہ تعالی اس کو ختم فرما دیتے ہیں تو میرے پیارے اور محترم دوستو یہ بڑی بابرکت صورت ہے بڑی عظمت والی صورت ہے یہ بڑی ہی رفعت والی صورت ہے تو میرے پیارے اور محترم دوستو آج جو میرا وظیفہ کا موضوع ہے وہ ہے حسب تعلوں میں پڑے مریضوں تک یہ عمل پہنچا دیجئے اور یقین کیلئے جس نے پڑی ہے نا یہ عمل کیا ہے خدا کی قسم و شفاہ پا گیا ہے تو میرے پیارے اور محترم دوستو یہ بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی پاورفل آج کا یہ وظیفہ ہے قرآن مجید فرقان حمید تو ویسے ہی میرے پیارے اور محترم دوستو ایسا ہے کہ جو بندہ جس بھی کنڈیشن میں پڑتا ہے قرآن اس کو نفع ہی دیتا ہے قرآن اس کو فائدہ ہی دیتا ہے بندہ ہر وقت قرآن کا پڑتا رہے نہ خدا کی قسم قرآن بندے کو کبھی مصیبت میں مبتلا ہونے ہی نہیں دیتا قرآن خطبہ خود ہی اس کا عامی و ناصر بن جاتا ہے قرآن اس کے لیے ہر قسم کی بریشانی کو دور کر دیتا ہے تو میرے پیارے اور محترم دوستو آپ لوگ بھی قرآن کو باغور پڑھا کریں قرآن کا مطالعہ کیا کریں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاہ فرماتا ہے کہ میں نے اسی قرآن میں ہر خوشک اور ترچیز کا دکھر رکھ دیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خوشک اور ترچیز کا دکھر اس میں رکھ دیا تو پھر ہم کو پریشان ہونے کی کیا بات ہے ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا عامی و ناصر ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر کام میں مدد فرماتا ہے میرے پیارے اور محترم دوستو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ اس کا یہ ہے مقصد کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کی پہلی رکعت کے اندر سورہ علم نشرح پڑھتا ہے اور دوسری رکعت کے اندر سورة الفیل یہ والی سورت مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزد اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے لا علاج بیماریوں کو دور کر دیں گے آہستہ آہستہ جب وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اس سے بیماریوں کو دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو صحت اور حفیت والی زندگی بنا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی لا علاج بیماری ہے ہیپرٹائٹس ہے کینسر ہے شگر ہے بخار ہے جسم درد ہے سر درد ہے حتیٰ کہ اس کے ایک جسم کے ایک عزو کے اندر بھی دارد ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیں گے شرط یہ ہے یقین ہو اور کامل اعتماد کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے لا علاج بیماریوں کو کھول دیں گے اس کے لئے یعنی اس کے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے بڑی بڑی نعمتوں کو عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو لا علاج بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معفوض رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی جلامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ